بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حاضر جالے ہیں امیر ہے کہ آپ سب خیریاں سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو زمان میں رکھیں تمام بماریوں سے آپ سے محفوظ فرمائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل زرکرین کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلتا ہوں سکے تو جی آج موسم بہت پیارا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے اور آج میں خوش بھی بہت ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بولی یعنی مندکر اسلام لینڈ دینی ہے ایک باری شروع ہوگی دبا شروع ہوگی بڑیاں ایک باری شروع ہو جانی ہے تو اللہ اگر شروع کرو آج جی میں بہت یادہ خوش ہوں کیونکہ آج میں بہت ہوں لی ہوں کیوں؟ بہت ہوں لی کیونکہ آج کھانا یہ بنا رہے ہیں ان کا چیلنج ہے کہ جی میں آج سے زیادہ اچھا بناتا ہوں تو میں نے کہا جی آج ہماری فیگز کو بھی جو بنا کر دکھائیں تو تاکہ ہمیں بھی پتا چلے چلو اسیتہ دیہا میں تکہا کونی میں اچھا بناندا ہے آپ نے کو لگی اپنے کونے لگی اپنے کونے لگی اچھا بناندا ہے پہی جاندی سی میں چلو پھے چلو پھر بڑھان دے بڑھان دے آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بناتے ہیں چل دیں اپنی ویڈیو یہ مجھ سے بھی بہتر بناتے ہیں مجھ سے اچھا بناتے ہیں تاکہ روٹی کھانے میں آج روٹی مجھڑا زیادہ کھانگی یہ اچھا ہو جاتا چلتے ہیں جی چلے کے پاس تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں بنا رہا ہوں چکن شوروے والا نارمل ہی چھوڑا رکھیں گے تو یہ ہے میرے پاس ہری مرچیں کوٹی ہوئی یہ ہے پیاز اور یہ ہے لسن کوٹا ہوا اور یہ ہے ٹوماتر کٹے ہوئے تو جی آئل میں نے ڈال لیا ہے تو جی اب شروع کرتے ہیں آگ میں نے جلا لیا ہے تو ابھی انتظار ہے آئل ہمارا گرم ہونے کا آگا کہتی سی میں نہیں چلنا اچھے نمہ بندہ کے آئل میں جلا کے تو آئل ہمارا جو ہے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں جی ہے پیاز بے گم صاحبہ جو ہسری ہے دیکھتے ہیں کسی بنتی ہے ہنڈی تو انشاءاللہ اچھی بنیں گی آپ بھی دعا کرنا میرا لیا اچھی بنیں تو بسم اللہ رحمان رحمی پیاز آنچنگی طرح پن ننامی ہے پیاز پن ننامی ہے پیاز پن ننامی ہے پہ پرا لگی ہے پیاز آنچنگی طرح پن ننامی ہے ننامی ہے ہے تو جو دیکھتے ہیں کہ کدہ نے سالنگ بننے ہیں انشاء اللہ صحیح بنے ہیں سب دینا انتظار کرنے ہیں انہوں نے تھے بیٹھیں روٹی کو نہیں کھاتی ہے روٹیاں دیکھتے ہیں کہ کو نہیں کھاتی ہے کو کھٹے دھوٹا نو کتا ہے کہ کدہ نے کام بننے ہیں تو وہی کو شینا نہ ہونا ہے چنگیاں میدہ لاؤ چنگیاں بننے میں انشاء اللہ صحیح بننے ہیں اس میں فاہی ہیں تجھے پیاسہہدے پوچھ گیا تجھے پینے کش دیکھ اگر ملک گی ہے ہی سور میں دیکھیں یہاں ہے ہی سور میں کبھی ملک گیا ہے یہاں یہاں ہی سور میں ہی سور میں دیکھیں تک ختم ہو جائے موسیقا 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 گوشت پہر ان تھوڑے تھوڑی دیر پو ناگے تکر بند تاس کمینڈ پو ناگے چاکہ یہ بھی چنگ اتنا نیڈانا پاک جا دے لڑک پکے ہوگے ترین ہوندے انہیں تھوڑے میکس کر دے اگر لیڈی یہ بہت ہی سلوہا تھوڑی پیل کر دے چیس پناہانٹی کر کھنڈا ہے چاکہ یہ تکریباً ڈاس پندرہ مہنٹی کر کھنڈا ہے ہمارےہ بہت ہی سوڑ ہی اگر چاکہ یہ کہ یہ مزیدار بانے گا انشاءاللہ مہنٹی ہے ہمارے بہت ہی تمہیں موسیقا 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 جب پتے پکے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا سا دنیا بیگم صاحبہ یہاں چیک کر رہی ہیں پتہ کیا جی اس میں کلیجی تھی تو کلیجی پہ میری ذرزہ کلیجی میں بہت ہی پسامدہ ہے تو میں نے کہا جی جاتی بھی پتے ہیں ہاں چکچک دے ہیں تو میں نے اچھا ہے یہ کہا جی یہ اس بہت ہی اچھا ہے اور آپ نے کہا جی کتنے دے رہ دی دس میرے کو گئے دس منتہ ہو گئے آب دابت ہو رہا ہاں پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں اس کو پتنے کے لئے پتہ دے ہیں تو پتہ چلے گا بہت ہی مجھے کہا ہے گوتل بنتی ہے اپتی طرف مجھے کہاں یہاں نے کہنا منگی مجھے دون دنگلوں میں مانگ دی رہنی ہے مجھے دون میں بہت ہمارے ہیں مجھے چھوڑے والا پسندہ چھوڑے والا رکھنے ہیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں تو پانی ڈالیں کیونکہ اس میں چھوڑے والا پہنے جا لگے گا بہت دل پہ دادا تو جب اس کو پٹاتے ہیں دینگلیں وکرنے چھوڑے والا مجھے پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں کیوں پانی ڈالیں جب بہت دی کھڑا لے گا میں جی اسی انتظار میں ہوں کہ کب پکے اور کب میں کھاؤں اور بہت ہی مزے گی خوشبو آرہی ہے خوشبو نے بھوک لگا دیا مجھے اور اب یہ پکنے والا ہے جب پکے گا تو کھائیں گے روٹی بناوں گی میں روٹی اور کمیرز میں آپ نے بتانا ہے کہ کیسا تجی ہانڈی ساڈی ہوگی ہے تیار بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے خوشبو واقعی بہت اچھی آرہی ہے تو اب اس میں ڈالتے ہیں مسالے کٹیا مسالہ مکس مسالہ جیڑا اس میں دھنیا اس مسالے سے خوشبو آئے گیا بچھی ہمارا تیار بہت ہی خوشبو واقعی بہت اچھی آرہی ہے آپ نے بھی بتانا ہے کہ سوڈی ہی خوشبو لکیشن آپ کو دکھا دیکھتے ہیں لکیشن بھی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے ماشا اللہ سے اچھی ہے تیشت کی رہے ہیں بہت ہی اچھا زائی کا بھی ہے اور یہ دیکھ لیں جی میں نے کہا جی تھوڑا سو شوروہ لیے ہمیں چوروہ رکھتے ہیں ہمیں چوروہ رکھتے ہیں بچے بھی روٹی کھا لیتے ہیں سب روٹی کھا سکے ہیں اسے تو بیغم صاحبہ نے میری بہت ہیلپ کی ہے بنانے میں پکائی تو میں نے ہے لیکن وہ مجھے بتاتی بھی رہی ہے اور سارا سمان انہوں نے ہی تیار کر کے دیا بہت اچھے بنانے ہوئے تو آپ نے بھی ضرور بتانا ہے تو اب روٹی کھاتے اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے ابھی میں نے چیک نہیں کیا سالان سالان خشبو ماشاءاللہ بہت پیاری آرہی ہے اب بیغم صاحبہ جو چیک کر کے بتائیں گی کہ کیسا بنا ہے بیغم صاحبہ ہمیں دس کے لیے در پیل ہمیں گی ہمتے لارے ہیں تو بیغم صاحبہ روٹی نہیں کھا رہی ہے ابھی تک روٹی نہیں نکلی ان سے میں ہانٹی پوری پکھا رہی تھی میں روٹی ہم کھاتی ہاں دو میں تھک گئی ہے تو بیغم صاحبہ آپ چیک کریں گی بسم اللہ جی پڑھتے ہیں پہلے بسم اللہ ابھی زویا جائنی زویا کو بھوٹی ہیں وہ بہت پسند ہے اور شربہ بھی بہت پسند ہے شربہ کے ساتھ کھا لیتے ہیں نمک تھوڑا کم ہوگا ہے نمک کی تو خیر بلکل جی نمک کم ہے اور ذائقہ اچھا ہے مزیدار ہے سارلن جے میرے خطوں میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میرے کاغزوں میں پاس ہوگئے ہیں میرے کاغزوں میں پاس ہوگئے ہیں بس صرف نمک کی کمی ہے نمک نہیں کام رکھا ہے نمک ہے یہ کیونکہ پتہ کہ ہمارے گھر میں جو اندر نمک کھایا جاتا ہے تو اس لئے کام ڈال لیتے ہیں اور ہم جو اندر جب کھانا ہوتا ہے تو ڈال لیتے ہیں نمک اور باقی سب کچھ ٹھیک ہے جی بہت اچھا بنا ہے جی لیکن مجھ سے کام ہے اور مجھ سے کام ہوتا ہے اور مجھ سے کام ہوتا ہے ہم تسی دسنا ہے گا اصل فیصلہ تسی کرنا ہے گا کیونکہ جی مرد ہوندے یا وہ بھوڑیاں نے کدھی تریف نہیں کر ساکتے تو پھر بھوڑیاں کی تاکھا سگی ہے ہم تسی کمینٹ میں دسنا ہے پھوڑیاں سے تے اپنا بہت سارا خیار رکھے ہو دعاوں میں اچھی یاد رکھے ہو سم جلدی ملنگے اگلی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ ہونے نال نراض ہوگی نہیں نراض نہیں میں آیا ہم دی بہن سر بٹی چلو ٹھیک